حکومت کیوں مدرسوں میں اصلاحات کی بات کرتی ہے؟ وزیراعظم امنان خان کیوں کہتے ہیں کہ مدرسوں کو مین سٹری میں لائیں گے؟ چاند دوسرے معاملات کی طرح اس معاملے پر بھی آرمی اور حکومت ایک پیج پر نظر آتی ہے ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور بھی کہہ چکے ہیں کہ ان مدرسوں کی اصلاحات ضروری ہیں حکومت اور ریاستی دارے ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جبکہ دوسری طرح مولانا فضل الرمان جیسے سیاستدان این اصلاحات کے خلاف کیوں ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اس نہایت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں اگر آپ نے اسلام آباد میں ہونے والے مولانا فضل الرمان کے درنے پر غور کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں شامبل زیادہ تار وہ بچے ہیں جنہیں مولانا صاحب مدرسوں سے لائے ہیں یہ لوگ کسی اینگل سے بھی سیاسی نہیں لگ رہے بلکہ ان مسوم لوگوں کو برین واش کر کے یہاں پر لائے گیا ہے انہیں تو پتا تک نہیں کہ ان کے اس درنے میں شرکت کرنے کا مقصد کیا ہے اگر ان کی حرکتیں دیکھیں ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو ترس آتا ہے یہ وہ بچے ہیں جنہیں سکول میں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بچارے ان چلاک سیاستدانوں کی اقتدار کی حفظ پوری کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں کہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے درنے میں شامل ہونے والے یہ بچے غلط نہیں ہیں غلط وہ سیاستدان ہیں جو اپنے لالس کی خاطر ان مسوم لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ان مسوم بچوں اور مدرسے کے بچوں کی شکل میں ان کے آتھ میں ایک مین پاور ہے ایک ان کے آتھ میں طاقت ہے ان میں سے چاند وہ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک پر کسی ظالم اسلام دشمن اور یہودی ایجنٹ کی حکومت ہے اور یہ حکمران ان کی غلامی کر رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اور اس لئے یہ لوگ اس ظالم حکمران کو اقتدار سے اتارنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں انہیں پتا بھی نہیں کہ مران خان کا جرم کیا ہے وہ کیسے یہودی ایجنٹ ہے اس نے کون سی گستاخی کیا ہے چاند میڈیا پرسنٹ نے جب ان سے سوال کیا کہ کیسے ہی بران خان یہودی ایجنٹ ہے تو انہیں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے یہودی ایجنٹ ہے ہمیں ہمارے علمائے نے بتایا ہے ہمیں مولانا صاحب نے بتایا ہے اور ہمیں مولانا صاحب پر مکمل اتمال ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہائر ایجوکیشن ڈیزارو کرتے ہیں لیکن بد قسمتی سے انہیں صرف اپنے مقاصد کے لئے استعمال گیا جاتا ہے اور ان کے والدین ان کو دینی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں یہ دونوں پارٹیاں یعنی کہ بچے اور ان کے والدین ان دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ غلطی ان لوگوں کی ہے جو انہیں اسلام کے نام پر استعمال کر رہے ہیں جو انہیں اپنی مین پاور کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس لیے ان مدرسوں کی اصلاحات ضروری ہیں عمران خان شروع سے بات کرتے آئے ہیں کہ پورے ملک میں سلیبس ایک جیسا ہونا چاہئے ان مدرسے کے بچوں کو بھی وہی تعلیم ملنی چاہیے جو پاکستان کے دوسرے بچوں کو ملتی ہے ان بچوں میں سے بھی کوئی پائلٹ، افسر، ڈاکٹر، کوئی نہ کوئی ایسے لوگ نکلنے چاہیے جن کے آتھوں میں اگداروں کی سربراہی سوپی جائے جہاں پر باقی بچے آگے نکل جاتے ہیں وہاں پر یہ مدرسے کے بچے پیچھے کیوں رہے ہیں اسی چیز کو آگے بڑھاتا ہوئے جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے مدرسوں کے اندر اصلاحات کا عمل شروع کیا انہوں نے کئی علماء اکرام کو اپنے پاس بلایا ان سے تجاویز لیں اور ان کو اپنی تجاویز دیں تاکہ اپنی سیاست کے لیے ان مصوم بچوں کا استعمال بند گیا جا سکے انہیں بھی وہی تعلیم ملے جو پاکستان کے دوسرے بچوں کو ملتی ہے یہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکے لیکن فضل الرمان جیسے لوگوں کو یہ چیزیں کسی صورت بھی منظور نہیں کیونکہ ان مدرسوں کے اندر بھی باقی ملک کی طرح سلیبس ایک ہو گیا ان مدرسوں کے ریجسٹریشن ہو گئی اور سارا ڈیٹا حکومت کے پاس چلا گیا تو یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا درنیں وغیرہ دینے کے لیے یا ملین مارچ وغیرہ کرنے کے لیے ان بچوں کو استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی سیاست تو کوئی ایسی فلاحی ہے نہیں کہ لوگ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے درنوں میں جائیں ان کے جلسوں میں جائیں یا یہ جو آئے روز ملین مارچ کرتے ہیں لوگ اس میں جائیں یہ تو مدرسے کے بچے ہی ہیں جنہیں یہ برین واش کر کے زبردستی لے جا کر جدر پروگرام بنا جدر کوئی جلسہ یا مارچ کرنے کا پروگرام بنا ان بچوں کو لاد کر ادھر لے گئے پھر یہ ان مدرسوں کے بچوں کے زور پر ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اگر نقصان ہو رہا ہے تو ان بچوں کا ہو رہا ہے ان کی تلیم خراب ہو رہی ہے ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے کو یہ زبردستی درنے میں لے گئے ہیں ان سے پوچھا تک نہیں گیا اور پھر جب ان مدرسے کے بچوں کو دین کے نام پر ورگرا کر اپنی سیاست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بچارے ہر قسم کے مشکل علات کا مقابلہ کرتے ہیں جنابے لیڈر تو خود اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں لیکن آنتی، طوفان، بارش جس قسم کبھی موسم ہو یہ بچارے دین کے نام پر کھڑے رہتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں کہ کچھ لوگ ان کو استعمال کر کے سیاسی طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں اسلامباد میں جب سردی میں بارش ہوئی تو انہیں بچاروں کے پاس ریائش کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا کسی نے میٹرو سٹیشن میں جا کر پنا لی کسی نے باگ کر درختوں کے نیچے پنا لی اور کسی نے مولانا صاحب کے کنٹینر کے نیچے گز کر پنا لی جبکہ مولانا صاحب خود کنٹینر میں نہیں تھے وہ تو گھر جا چکے تھے کبکہ یہی بوجوات ہیں کہ ان مدرسوں کی اصلاحات لازمی ہونی چاہیے ان کا کنٹرول ریاست کے پاس ہو تاکہ ان بچوں کو کوئی برین واش نہ کر سکے یہ بچے بھی دوسرے بچوں کی طرح ترقی کر سکیں نوکری حاصل کر سکیں اور بڑے عدوں پر فائز ہو سکیں کیونکہ اس ملک پر اس ملک کے وسائل پر اور اس ملک کے ریاستی اداروں پر ان بچوں کا بھی اتنے ہی آگیا جتنا آپ کا میرا اور مولانا کے بچوں کا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ